اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں زہیر احمد ناظرین آج ہم وحید محال صاحب کی فلم زیبن نسا کا ریویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں یہ فلم یوٹیوب پہ موجود نہیں ہے اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس کے میکسیموم سینز بھی آپ کو دکھائیں فلم کا ریویو ہے دو جلائی 1906 کا فلم آئی اس فلم کے جو ڈریکٹر تھے وہ فرید احمد صاحب تھے اور فرید احمد صاحب کی اس سے پہلے آپ کو پتا ہے بندگی اور اندلیب جیسی فلمیں آ چکی تھی لیکن یہ فلم جو آئی یہ ناکام رہی اس فلم کا حصہ تھے وحید محال شمیم آرہ سلیم ناصر آگا تالی سے ویور اختریفان کوسر چانواز جلیل افغانی تمنا شیخ اقبال آلیہ یہ اس کا حصہ تھے اور اس فلم کے حوالے سے بتائیں گے کہ یہ فلم ناکام کیوں ہی تھی اور اس کی پسے پردہ کہانیاں کیا گیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن یہ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں فلم میں جو شروعات ہیں سیٹ بہت زبردست تھے مجھے تو خود یہ فلم اتنی اچھی لگی ہے میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی تو اس کے سیٹ زبردست تھے اس کے اندر پہلا ہاف اور تران گیا دوسرا ہافٹ ٹوٹل اور تران گیا تو کہانی جو ہے وہ بھی اچھی تھی بنیادی طور پر اس فلم کی جو کہانی ہے وہ بھادر شاہ زفر صاحب کے حوالے سے ہے جو مغل بادشاہ تھے اور اس میں یہ کردار ادا کیا سلیم ناصر صاحب نے اور کہاں کا سلیم ناصر صاحب محمد علی صاحب کی طرح بولے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن شروع کرتے ہیں ہم جہاں پہ شمی مارا کی انٹریہ وہ سو رہی ہیں اور سائٹ فگیرا دیکھئے گا اس کا شمی مارا زبونی ساتھ سراج الدین ابو زفر بادر شاہ زفر یعنی ان کی بیٹی بنی ہوئی ہے اور وہ ان کے آلی جاہ کے ساتھ یعنی بادشاہ السلامت کے ساتھ اور ان کے ساتھ ڈیلاک کیا ہے وہ درہ دیکھئے گا فلم میں جسا میں نے کہا ہے اس کا جو ٹیمپریچر اس کا جو ٹیمپو ہے اس کا جو موڈ ہے وہ بڑا ڈیفرنس ہے اس کا اگر شروع میں دیکھیں جو جنگے شنگے ہیں اور جنگوں کے جو دکھائے ہیں توکوں کے گولے دکھائے ہیں گھر گرتے میں دکھائے ہیں زبردست وہ زیادہ دیکھئے کہ ایک منظر آپ کو دکھانا تھا ایک جگہ پہ شمی مارا کہ اپنے سلیم ناصر اپنے والد یعنی باشا سلامت صاحب کے ساتھ جو ڈیلاگ ہیں وہاں پہ محمد علی صاحب کی طرح کس طرح بورے ہیں سلیم ناصر صاحب یہ ذرا دیکھئے گا بڑا زبدست سینے وہاں پہ محمد علی صاحب کی طرح وائیما صاحب کی طرح وائیما صاحب جو ہیں افرید احمد کی فلموں میں بڑے اچھے آتے تھے اور بڑے زبدست ڈیفرنس سے کردار ادا کرتے تھے یہاں پہ بھی وائیما صاحب وکیل بنے ہوئے ہیں اور وائیما صاحب کی جو پہلا سین ہے وہ آلیہ کے ساتھ ہے ذرا دیکھئے گا بیچ میں کیونکہ جس طرح نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں نہ میں کسی کا حبیب ہوں ایک انترہ دکھاتے ہیں تھوڑا سا وہ آپ کو وزنہ دیکھئے گا آگے ایک دفعہ پھر مجھے یقین کرے میں وہ جو سمین یعیم ہے غور سے دیکھتا ہے کہ سلیم ناصر صاحب دیڑی لگائی ہوئے کہ محمد علی صاحب تو نہیں ہے مورخ اس طرح لکھے گا وہ ذرا دیکھئے گا جو سلیم ناصر صاحب ایک اور ڈیلاق انہوں نے بولا ہے جیسا میں نے بتایا کہ وائیما صاحب وکیل ہیں اور وائیما صاحب کے عدالت کے اندر جو ڈیلاق ہیں اس کو ذرا دیکھئے گا آپ میں نے جس طرح بتایا ہے کہ فلم کا موڑک اور طرح کا ہے دوسرے ہاف میں پہلے ہاف میں اور طرح کا ہے میں جب شروع میں جنگیں منگیں دیکھی اور یہ دیکھا تو میں نے سمجھا میں نے سوچا وائیما صاحب اس میں کیسے ایڈجسٹ ہوں گے لیکن ہدایتکار کو داد دینی پڑے گی انہوں نے وائیما صاحب کو رکھا ہے اس میں اور وہ مس گاسٹ نہیں تھے بلکہ فٹ تھے اور کس طریقے سے وہ چینج ہوتا ہے سارا مورڈ اس کا دوسرے اس میں شمیمہ رہا اور وائیما صاحب کا سین دیکھئے تالش جو ہیں وہ آلیہ کے والد بنے ہوئے ہیں اور وہ تالش اور آلیہ جو ہے وہ کس طرح آلیور ان کے ہزبنڈ کو مپینا طور پر قتل کر رہی ہے جاتے لیکن وہ قتل نہیں ہوئے ہوتے وہ خیر سٹوری جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اس طرح کیا ہے لیکن کس طریقے سے آلیہ اور تالش کا سین ہے وہ ذرا دیکھئے گا ایک آلیہ اور وائیما صاحب کے اوپر گانا ہے اس گانے کے وہ اچھے طریقے سے پکچرائز کیا گیا اور اس گانے کا ٹاپ شاٹ بھی بڑا اچھا ہے کیمروار کے اس گانے میں بہت اچھا نظر آتا اور فرید ایمن صاحب کی جو بھرپور طریقے سے اس کے اندر کاوش نظر آتی ہے پوری فلم میں نظر آتی ہے لیکن یہاں پہ بھی وہ نظر آتے ہیں وائیما صاحب جس طرح میں نے بتایا بعد میں اور طرح کی سٹوری ہے زبون اسا جو ہے بہدر شاہ زفر کی بیٹی ہے بہدر شاہ زفر کو سزا دے دی جاتی ہے اور جبکہ اس کے جو شمیم آ رہا ہے وہ چھپتی پھرتی ہیں ان کو ڈھونٹے پھرتے ہیں وہ گورے اس وقت کے سارے پرانی سٹوری دکھائی ہے تو کس طریقے سے جو وائیما صاحب کے گھر آ جاتی ہے کنیز بن کے جب کنیز بن کے آتی ہے وہ کس طرح سیوہ کرتی ہے ذرا سین دیکھئے ایک تقریب ہوتی ہے اس کے بعد وہاں پہ شمیم آ رہا صاحبہ گانا گاتی ہے ہم اپنے دل کا فصانہ زبان پر نہیں لاسکتے گانا سنیے گا تالش جو ہیں پاگل ہوئے ہیں مجیسٹریٹ آئے ہیں جو بھی ہیں وہ جج آئے ہیں وہ گھرے ہیں اس میں پاگل ہوئے ہیں غصے سے کیسے زبان نیسا کو تلاش کرنے کا کہہ رہے ہیں ذرا دیکھئے گا شمیم آ رہا اور وحیم آ صاحب کے ڈیالاغ ہیں یہاں پہ امجد صاحب امجد یعنی وکیل بنے ہوئے ہیں وحیم آ رہا امجد کا نام ہے اور زبان نیسا اور کس طریقے سے یہ نراز ہوتے ہیں ان سے یہ بھی دیکھئے گا ایک اور گلنہ ہے پیار کی خوشبو سے محکی ہوئی یہ ذرا دیکھئے گا بڑا چک ہوا ہے اس کو بھی محول کے حساب سے بڑا چک کیا گیا پیچر ہے ناظرین آپ نے سنا ہے رونہ لیلہ رونہ لیلہ کے ساتھ تھے اپنا رجب علی اور ایک اور گانا ہے مہدی حسن کا وہ ذرا دیکھئے گا وحیم آ صاحب عدالت کے اندر جرہ کرتے ہیں کیونکہ شمی مارا کے اوپر قتل کا انظام لگ جاتا زبان نیسا کے اوپر وہ کس طرح جرہ کرتے ہیں وحیم آ صاحب کا فن یہاں پہ دیکھئے گا تو تم نے یہ کیسے جان لیا کہ بڑکے میں سے ہاتھ نکال کر حملہ کرنے والی شہزاری ہی تھی شمی مارا صاحبہ اقبال جرم کرتی ہیں کہ میں نے قتل کیا اور وہ بڑا ضروردہ سین ہے کیونکہ وہ ان کا پردہ اتارنا چاہتے ہیں وہ پردہ نہیں اتارنا چاہتی وہاں پہ وہ اقبال جرم کیسے کرتی ہے دیکھئے جلنا ہے مقدر میں تو ہم جلتے ہی رہیں گے شما کی مانت شمی مارا صاحبہ کا گانا اتار دیکھئے پناظرین یہ کچھ سینہ آپ نے دیکھے فرید احمد صاحب کی ایک والٹی تھی حسن تارک اور فرید احمد صاحب کی کہ وہ بڑے لیوش قسم کے بڑے بھاری بھرکم سیٹوں کے اوپر بھی کام کرنے کا بھرپور صلاحیت رکھتے تھے اور مغلعظم بھی یقینی طور پر اگر بنائی جاتی تو یہ دو ڈیریکٹر ہی یہاں پہ بنا سکتے تھے ایک فرید احمد صاحب دوسرے حسن تارک صاحب اور اس فلم کو دیکھ کے مجھا تو یقین کریں مجھا یہ فلم اتنی اچھی لگی کہ میں خود سوچ رہا تھا کہ میں نے فلم اتنی لیڑ کیوں دیکھی پتہ نہیں شروع میں ناکام فلموں کی لسٹ میں تھی فیرست میں تھی کئی ملی نہیں بڑی مشل سے بھی ملی تو اس وجہ سے یہ فلم میں نے دیکھی اور اس فلم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پہلے اس میں محمد علی صاحب کو شیط کاسٹ کیا جانا تھا لیکن میرا حلما محمد علی صاحب وکیل کے رول میں بھی ہوتے کیونکہ انہوں نے علیہ کے ساتھ اور شمی مارا کے ساتھ بھی کام کرنا تھا تو وہ اس طرح شیط فٹ نہ ہوتے اس میں موچھے شیط لگا کہ میں سب کو پڑا اچھا گیٹ اپ دیا گیا اور یہ بھی پتہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شمنم صاحبہ کو پہلے کاسٹ کرتے تھے لیکن شمنم صاحبہ نے بندگی فلم آخری کی تھی ان کے ساتھ ان کے بعد لڑائی کا سب کو پتہ ہے جس طرح کیسے ہوئی تھی تو شمی مارا صاحبہ کے ساتھ بیسے بھی ان کا افیر تھا اور شادی عبادی بھی کچھ چلی تھی شمی مارا صاحبہ کو اس پاکر رکھ بھی رہے تھے اور اس کی ایک ناکام ہونے کی وجہ یہ بھی تھی یہ فلم جو تھی بہت زیادہ تاخیر کے ساتھ بنتیری چار پان سالی یہ فلم بنی ہے اور اس کے بعد چھتر میں یہ فلم آئی تو اس وقت شمی مارا صاحبہ کی ایز ای ہیروین ویلیو جو تھی فیس ویلیو کم ہو چکی تھی اور وہیما صاحب کا ستارہ بھی گردش میں تھا تو یہ فلم اس وجہ سے اس طرح نہیں چل سکی اور وہیما فرید احمد کی بھی یہ آخری فلم بطور ڈریکٹر ثابت ہوئی اور اس کے ساتھ شمی مارا صاحبہ کی بھی بطور ہیروین جو تھی یہ آخری فلم ثابت ہوئی اور یہ تائر موسو صاحب کو کریڈٹ ہے انہوں نے میں یہ والی انفرمیشن بھی دیئے تو یہ جناب فلم تھی مجھے بہت پسند آئی فرید احمد ایک پریویز ملک فرید احمد ایس ایم یوسف ویسے تو بہت لمبی فیرست ہے لیکن یہ جو مجھے پسند ہیں اور اس کے ساتھ یہ فلم زیبون نساج ہوتی وہ آپ نے اس کا ریویو دیکھا امیدہ اچھا لگا ہوگا اپنا خیار رکھے گا بیٹا کے لیے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ